بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے آلو کی ٹکی اس کو ہم کٹلیٹ بھی بولتے ہیں آئیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس کے لیے یہاں پہ میں نے آلو لیا ان کو میں نے بول کر لیا یہ چکن میں میں نے بول کر کے رکھ لیا اور یہاں پہ میں نے ایک بڑے سا اس کی پیاس لیا یہاں پہ میں نے پدینہ اور دنیا لیا تھوڑا سا یہ ٹو ٹی سپون سوکہ دنیا ون ٹی سپون دڑا میرچ ون ٹی سپون کالی میرچ ون اینڈا ہاف ٹی سپون لال میرچ اور تین ادت ہری میرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی اس آپ سے ڈال لیں ایسے میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اس سے تھوڑا سا اور ایڈ بھی کیا تھا اب ہم یہاں پہ میشر کی مدد سے آلو اچھے سے میش کر لیں گے جی جناب یہاں پہ ہمارے آلو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے تاکہ ہمارے آلو ویسٹ نہ ہو جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ چکن جو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا یہ سیمپل بوائل ہے اس میں نمک کالی میرچ کچھ بھی نہیں میں نے ڈالا ہوا یہ میں نے پدینہ اور دنیا دو کے اچھے سے رکھ لیا تھا اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے بریگ بریگ پیاز کاٹا ہوا ہے جی اب ہم اس میں اپنے سارے سپائسیز ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے پلیٹس کو اچھے سے صاف کیجے گا اور اپنے ہاتھ اچھے سے واش کر کے پھر آپ اپنا کام شروع کیجے گا میں نے اپنے ہاتھ دو لیے ہے کچھ لوگ گلوز کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں کمفرٹیبل رہتی ہوں گلوز میں مجھے مدہ نہیں آئی تھا کام کرنے کا جی یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے سب چیزوں کو اور اب ہم اس کو ٹکی کی شکل دیں گے یہ میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے یہاں پہ علو کی ٹکی بنانے کے لیے اس کو ہم ایسے بنائیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزددار بنے تھے اور سب کو بہت مزایا تھا کھانے میں پدینے کا فریور اس میں کمال لگتا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا پدینہ جی اب ہم اسی طرح ساری ٹکیاں بنا لیں گے اور ایک ٹرے میں رکھ لیں گے جی جناب اب یہ ہماری ٹکی بن گئی اور ہم نے اس کو بول شیپ دے دی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس شیپرز ہیں تو آپ اس کو الگ الگ شیپ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مچ ڈال لی ہے جس طرح ہم نمک مچ والا انڈا بناتے ہیں اس طرح کے لئے اگر آپ کی نمک مچ کم ہے آپ کی ٹکی میں تو اس سے ارجسٹ ہو جائے گی اس میں ہی تو بلکل پر فیکٹ تھی لیکن پھر بھی مجھے آدت ہے میں تھوڑا سا ڈال لیتی میں اب ہم نے تھوڑا سا اویل لی ہے اس کو ہلکا سا گرم کیا اور ایک ٹکی کو میں نے پہلے دیکھا ہوگا آپ نے کہ پورے فریپن میں بھوم آیا ہے پہلی ٹکی ہم ایسے ڈالیں گے تو ہماری ٹکیاں باقی کی چپکیں گی نہیں اب یہ میں نے ان کی سائیڈ پلٹ دی ہے ایک سائیڈ سے دیکھیں کلر آ گیا ہے اچھے سے یہ ہماری ٹکی فرائی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا آئل ہے وہ ٹیشو پیپر ایبزورف کر لیں یہ نیجی اب ہماری مزیدار سی آلو کی ٹکی ریڈی ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ میں نے بینگن کا بڑتا بنایا تھا اس کی بھی ریسپی میں ضرور شیئر کروں گی ٹکی